ہاں جی تو یہ ہونے والا ہے ultimate comparison کس کے بیچ میں سالار اور ڈنکی کے بیچ میں کل رات کو جب ہم لوگوں نے اس کے ایڈوانس بکنگ کے بارے میں بات کر رہے تو کل رات کو دونوں ہی موویز بلکل نیک ٹو نیک چل رہی تھیں ایک ایک کروڑ کے ایڈوانس بکنگ کے ساتھ میں اب یہاں سپے ہمارے سامنے بڑا سوال یہ آگیا ہے کہ آخر کون سی مووی اب کتنی کمائی کر رہی ہے اس بارے میں ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں اڈوانس بکنگ کے بارے میں سالار کی سالار کی اڈوانس بکنگ جو ہے ابھی تک کافی اچھی چل رہی ہے یہاں پر ہم لوگ نمبر آف شوٹس کی بات کریں جس سے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل سکتے کی کیسے ہے کہ اس کا پورا کام کا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں سب سے پہلے سالار کی تو سالار نے تیلیگوی لینگویج میں شریف 558 شوز کے ساتھ میں 270 کی ایوری ٹکٹ پرائز کے ساتھ میں almost 70,000 ٹکٹس بیچ دی ہیں ملیالم کی بات کرتے ہیں تو ملیالم نے 774 شوز ہیں 137 اس کے ایوری ٹکٹ پرائز ہے 32,637 ٹکٹس نے بیچ دی ہیں تمیل کی بات کرتے ہیں تمیل 2D میں اس مووی کے 124 شوز ہیں 141 اس کے ایوری ٹکٹ پرائز ہے اور 1878 ٹکٹس سے رونہ بیچ دی ہیں ایسے میں کلڑا کی بات کرتے ہیں 35 یہاں پر شوز ہیں 144 ایوری ٹکٹ پرائز ہیں 3116 ٹکٹس یہاں پر بیچے ہیں اب ہندی ٹوڈی کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو ہندی ٹوڈی میں قریب 1500 کے قریب یہاں پر شوز دکھا رہا ہے 320 یہاں پر ایوری ٹکٹ پرائز ہے اور 14536 ٹکٹس بیچ دی ہیں اب سب سے شاکنگ چیزو یہاں پر ابھی تک کی نکل کر آئیے کہ میں نے جتنے بھی کلیکشن ابھی در بنا رہا ہوں ان میں کہ جو نمبر آف شوز ہیں نا وہ ہیں ماتر 2992 سالار ماتر کیوں بول رہا ہوں یا آپ کو ڈنکی کا بتا ہوں تا پتہ سالے گا تو یہاں پر ٹکٹس جو نمبر بگیں وہ 1,21,000 ٹوڈر ٹکٹس بگ چکے ہیں اور 2,85,000,000 روپے کی بکنگ ہو چکی مطلب آلماس 3 کروڑ کی اس کی بکنگ ہو چکی ہے اگر ہم لوگ میجر سٹیز کی بات کریں اس کے شوز کی تو میجر سٹیز میں آپ کو سمجھنا آئے گا کہ ہاں بھئی یہاں پر تو بڑیہ اچھا کھاسا ہی کلیکشن جو ہو رہا ہے سب سے زیادہ کلیکشن جو ہے اس کا نکل کر آ رہا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا پر کرناٹکا سے کرناٹکا میں اس کے بڑیہ شوز چل رہا ہے 534 شوز ہیں اور اس کے بعد نکل کر آ رہا ہے کیرلا سے جہاں پر آلماس ساڑھے 800 شوز ہیں تو ان دو جگہوں سے ہی ان ٹوٹل اگر میں آپ کو بتاؤں تو تین کروڑوں کا کلیکشن دو جگہ سے ہی نکل کر آ گیا ہے اب آپ بولو گے اوپر تم نے 2.85 بتا ہے یہاں پر تم تین بتا رہے ہو تو دیکھو یہ جو میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں یہ بلوک سیٹ کے بعد ساتھ میں بتا رہا ہوں اوپر والا جو تھا وہ ٹوٹل نیٹ کلیکشن تھا تو یہاں پر تھوڑا سا اوپر ہی چلتا ہے ان بعد میں جھپکے آ جاتا ہے تو یہاں پر ان دو جگہوں پر بڑیا کلیکشن چل رہا ہے اس کے ساتھ میں گجرات میں بھی اس کے 3.30 شوز چل رہے ہیں پنجاب میں 109 ہیں اتبردش میں 109 ہیں ڈلی میں 285 ہیں تو بڑیا ٹھیک ٹاک اس طریقے سے اس نے اپنی اوپننگ کر لی ہے اب ڈنکی کے اوپر آتے ہیں ڈنکی 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 کے شوز کی بات کرتے ہیں ڈنکی کے شوز کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے بھی آپ کو سالار کے ٹائم پر پتایا ہے سالار کے شوز کتے ہیں 299 ہے نا مطلب 3000 کے لگ بھگ لگ بھگ شوز مان سکتے ہیں وہی پر اگر ہم بات کریں ڈنکی کی تو ڈنکی کی شوز آلموست 6000 ہونا ہے آلموست 6000 اب آپ یہ ذرا نازہ لگاؤ 3000 شوز میں وہ مووی بکنگ کر رہی ہے آلموست 3 کروڑ کی ہے نا 3000 شوز میں 3 کروڑ کی یہاں پر ڈنکی ہی نگذری بکنگ کریے ڈنکی کے 574 شوز ہیں ایبریج ٹکٹ پرائز 293 ایک لاکھ کے قریب اس کا ٹکٹ بک چکے ہیں اور اس کا جو کالیکشن آیا وہ آیا ہے 3.42 کروڑ سالہ 3 کروڑ 6000 میں 35 کروڑ 3000 میں 3 کروڑ تو مجھے لگ رہا ہے اگر سالار کو 6000 یہ لوگ شوز دے دیں گے جتنا کہ اب اس ڈنکی کے پاس میں تو ڈنکی کے اس میں کوئی دورائے ہی نہیں کیونکہ بڑیہ کلیکشن نکالتا ہے یہاں پر شوز کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور ڈیٹا نکلے گا دیرے دیرے سالار کا کیونکہ سالار اتنے کم شوز کے اوپر تو ریلیز نہیں ہوگیا اور ہونی بھی نہیں چاہیے جہاں تک مجھے لگتا یہ صحیح نہیں رہے گا نہیں ہونی چاہیے ہم لوگوں اگر بات کریں یہاں پر سٹیٹ وائز کی تو سب سے زیادہ شوز جو ہیں اس کے گجرات میں 855 شوز بتائے جا رہے ہیں یہاں پر اس کے کہ یہ 855 ہے اس کے بعد کرناٹکا میں 434 ہے کئرلا میں 228 ہے مدبلیش میں 276 ہے مہراشتر میں 955 ہے یہاں بڑیہ ہے پنجاب میں 259 شوز ہے راجستان میں 228 شوز ہے تیلنگالہ میں 244 شوز ہے اتبالیش میں 389 ہے ویس بینگول میں بڑیہ ہے 398 شوز ہے ڈلی میں اگین 686 شوز ہے تو یہاں پر ایسا ہے کہ ماحول تو ان دروں موویز کے لیے بڑیہ بن چکا ہے لیکن اب جو گاڑی آ کر اٹک گئی ہے جو میں آپ کو شروعات نہیں بولا اب جو گاڑی آ کر اٹک گئی ہے اور شوز کے اوپر اٹک گئی ہے کونسی مووی زیادہ بڑی ہٹ ہوگی یہ تیہ کرنا اب شاید سکرین والوں کا کام ہو چکا ہے کہ کس مووی کو کتنی سکرین مل رہی ہے کیونکہ جس بھی مووی کو زیادہ سکرین ملیں گی اوپویس سی بات تو اس کو فٹ فال زیادہ ملے گا پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ مطلب ڈنکی کو اور سالار کو آل آورڈ انڈیا اگر ہم ایک بیلنس نکالیں تو کم سے کم 50-50 شوز دونوں کو ملیں گے مجھے یہاں پر تو مجھے کلیرلی دکھائی دہی رہا ہے لیکن اس کے بات میں جو ایک شروعات میں فارمیلا بتایا گیا تھا کہ 45% شوز جو ہیں وہ ڈنکی کو ملیں گے 30% شوز جو ہیں وہ سالار کو ملیں گے یہاں پر تو مجھے وہ 45-30 والا بھی ہوتا ہوا فلحال تو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ اگر وہ ہوتا تو بھی اتنا بڑا گیپ تو نہیں آنا تھا گیپ آنا تھا حد سے 1500 شوز کا گیپ آنا تھا پر یہاں تو almost ڈبل کا ہی گیپ آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا مجھ کو یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ کچھ مطلب کیا بولیں ٹھیک ہے جو ہے سامنے ہیں بھائی میکرز اور ڈسٹیبیٹرز کے اوپر ہے کہ وہ کہاں پر کتنے شوز کو ریلیز کر رہے اور کیسے کر رہے لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی سالار بہت بڑی فائٹ دکھا رہی ہے 2.85 کروڑ کے ایڈوانس وکنگس کی آلریڈی ہو چکی ہے تو یہ ایک فائٹ تو بڑیہ دکھا رہی ہے اس کے ساتھ میں ایک جو چیز ایک پلس پوئنٹ والی جائے گی وہ یہ ہے کہ سالار ایک ماس سینٹرک سینما جیسے کہنا آپ کو پہلے ہی بتایا شروعات میں اس مووی کا کالیکشن بہت اچھا نکلے گا مطلب زیادہ زیادہ لوگ اس کو دیکھنے کلی جائیں گے اور اگر یہ مووی لوگوں کو پسند آئی not like آدھی پورش کی مووی دیکھنے کے بعد لوگ بول رہا ہے کہ یہ کیا بنا دیا اگر سالار لوگوں کو پسند آتی ہے لوگوں کہانی پسند آتی ہے تو اوویس سی بات ہے پبلک اس بات کو ایک نالج بھی کرے گی اور پسند بھی کرے گی کہ ہاں ہم نے ایک بڑیہ سینما دیکھی ہے یہ بات دیکھتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو word of mouth اس مووی کا اچھا پھیلے گا اور اس کارنڈ سے ڈنکی کو یہ اور تقڑا کامپٹیشن دیں گی ڈنکی کے بارے میں میں اس لیے چیز نہیں بول رہا کیونکہ دیکھیں راجکمار ہیرانی کو اپنی سٹوری ٹیلنگ کے اوپر بہت بڑا ٹرسٹ ہے اور جس طریقے سے وہ سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ شاندار تو اس گراؤنڈ پر جا کر تو آپ ان سے نہیں جیت سکتے تو ایسے میں آپ کو اپنی ہی مووی بہتر سے بہتر بنانی پڑے گی وہی دوسری بار ڈنکی کا جو بجٹ ہے وہ بھی کافی کم ہے شارک خان نے کوئی فیسی نہیں لیے وہ پروفٹ میں شیئرنگ کرنے والے تو اس کا بجٹ بھی کافی کم آ جاتا ہے وہی اگر ہم سالار کی بات کے تو سالار کا جو بجٹ ہے وہی چار سو کروڑ روپے جا رہا ہے کالالکہ یہ دونوں ہی موویز اپنے پری ریلیز میں جہاں پہ سالار سالار تین سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے OTT rights music rights satellite rights بیچ کر تو وہی پر 230 کروڑ روپے کا جو collection ہے وہ کر چکی کونسی مووی ہماری ڈنکی اس نے بھی قریب 1500 کروڑ روپے میں OTT کے رائٹس بیچے ہیں and apart from that satellite اور music rights بھی اس نے کچھ کچھ روپے میں بیچ دیئے ہیں تو ایسے میں 230 کروڑ روپے کا اس نے بزنس کر لیا ہے تو ان دونوں ہی موویز نے almost 600-600 کروڑ روپے کا in total business ریلیز سے پہلے ہی کر لیا ہے تو یہ فنڈا ان دونوں موویز کا ختم ہو گیا ہے کہ کوئی سی مووی flop ہوگی یا نہیں ہوگی بڑیہ recovery دونوں کر لیں گی لیکن ہاں theatrical business کی اگر ہم بات کریں تو سالار کو theater میں hit ہونے کے لیے کم سے کم 500-600 کروڑ روپے کا بزنس کرنا پڑے گا وہی اگر ہم ڈنکی کی بات کریں تو surprisingly کیونکہ اس کا بجٹ کافی کم ہے شاروک کے فیص نہ لینے کے قارن اس کو بزنس کرنا پڑے گا ماتر کتنے کا 200 کروڑ روپے کا 200 کروڑ روپے کا اس مووی نے اگر بزنس کر لیا ہے تو یہ مووی hit کشنیڈی میں آ جائے گی تو یہاں پر یہ ایک major difference آ رہا ہے ان دونوں ہی موویز کے بیچ میں باقی screen shows کا جو difference ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا گڑ بڑ ہو سکتا ہے باقی ہر تھوڑی دیر میں اس کا data update ہو رہا ہے obviousی بات ہے اس کی تو ہم لوگ ایک ایک پل کی بات نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ ہی سمجھ یہ تھوڑا سا لیکن آپ کو major collection جو ہے morning کا collection جو رہے گا وہ and آپ کا night کا collection جو رہے گا وہ یہ دو major collections ہم لوگ بلکل آپ کے ساتھ share کریں گے and کوشش کریں گے جتنی پاردرشتہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آ سکیں اتنی پاردرشتہ سے لے کر آئے آپ کا کیا کچھ کہنا اس بارے میں یہ comment section آپ ہی لوگوں کے لئے ہے تو وہاں پر جا کر بالکل اپنے comment برسائیں باقی اگر آپ کو کچھ اور personal بات share کرنی ہے یا آپ کا کچھ مت ہے اس بارے میں تو instagram پر آپ بالکل مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں یہ اور دمان میرے instagram کا ہینڈل ہے وہاں پر آپ بالکل مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میرے زیڈیویو فیلالت نائی جائے ہیں جائے بھارات